دو جنو بینٹی کروں کا کہ دو مینٹ کیوں کہ بہت بہت جاری ہے ادھے بات سار دو مینٹ اور سرکار صدا کام یا بھی ہونا دے پیر چمیں صدا کام یا بھی ہونا دے پیر چمیں جڑی کاؤں منو لڑن تے مرن دا چل پیجے اور ملپاؤں گا کساندیاں کربانیاں دا پماں اج پیجے تے پماں کل پیجے دو دو پتھی دے تے رو تے دو دے تے اوپڑنا نشجت تے لوکاں چے روش آجے آک روش آجائے تے دلیدیاں سرکاراں دا الٹنا بھی نشجت ہے یہ لکھ لو اور روش کا بہ سمجھنا بھائی مجھے آج پانچ سات منٹ دینا میں دھکی نکال دوں گا ان کی پر پانچ سات منٹ دے گا روش روش کا بہ روش کسان دی کھڑ دی انکم دے او دی کھڑ دی ایم ایس پی دے اور اج انہوں او دی ایم ایس پی نو کھوندہ خطرہ پہ گیا او دی کھوندے دردے نال آج کسان اینہ زیادہ کبر آیا ہویا ہے اور سڑکان دے اتے آیا ہویا ہے کی پنجاب نو گرین ریولیوشن چاہی دی سی کی پنجاب نو حری کرانتی چاہی دی سی پنجاب رجیا پوچیا سی پنجاب نو نہیں چاہی دی ہندوستان نو چاہی دی سی اس دیش دے لئی ان پیدا کر کے ان داتا بنیا پنجاب دا کسان اور دی پگ اچھی اج کرنیاں اسی کی پنجاب نو اے ایم ایس پی دی لڑائی کیوں لڑنی پائی کیونکہ پنجاب دے کسان نو کٹ ایم ایس پی دے کے اسی کروڑ لوکان دا اسی کروڑ گریبان دا پیک پریا اے سینٹر دی سرکار نے تے آج احسان فراموش ہوگی اے سینٹر دی سرکار اج سادہ کسان مارن دے ہوتے سادھی پکی انکم نو کھون دے ہوتے تلگی ہے اس سرکار اے سرکار پونجی پتیاں دے ہاتھ دے ویچ سارا کچھ دینا چاہو دیا گننے چوپن نو باندری تے گنڈے کھان نو رچ تکاہ کے تھوکوڑ تکاہ کے تکے نال پاس کیتے کالے قنون اے کالی پاک دے نال ورود کردہ میں دا بغیر کسے ڈبیٹ دے پاس کیتے قنون اے سادہ فیڈرل سٹرکچر دے ہوتے اے سادھی چڑی دائیورسٹی ہے کہ اڈ اڈ سوپیاں دے ویچے اڈ اڈ مسئلے نے اڈ اڈ لوگ نے اڈ اڈ پاشاو آنے پڑا سی سارے کٹھے ہیں اے اوز پاونہ دے اتیک ہے جو بھرا نہیں ہے بھاون سے بیٹی جس میں رستار نہیں وہ ردہ نہیں ہے پتھر ہے جس میں دیش کا پیار نہیں پنجاب کا پیار نہیں وہ پتھر ہے اے سادے اتکاراں دے اتنے ڈاکہ مار رہے ہیں اے سانو کرلا رہے ہیں سابی انکم آب بیٹھا ہے من پریت با جی آب بیٹھا ہے انہوں پوچھو پانچ ہزار کروڑ رپیہ ہوں دا سی منڈیاں چو پچھلے سال پانچ ہزار کروڑ ہوں دا سی تی ہزار آر تیا انہوں نے برواز کر دینا ہے پانچ لاکھ مشدور اوہ دی پگلا کے تھلے سر دینی ہے اوہ دا اسکتوں مٹا دینے انہوں نے اے لوگ باپ دادیاں دا میرے باپ دادا نے ملکے یہ انفرسٹرکچر بنایا یہ منڈیاں بنائیں اور پوچھو پوچھو اس سینٹر کی سرکار سے لیبر کر رہے ہیں کسانوں تھے تے سادیاں منڈیاں کھولیں گے تے پھر میں نو دس ہو اسی کتھے جاوانگے اسی کی کرانگے میں آج کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دا فیل ہویا سسٹم یورپ دا فیل ہویا سسٹم سادے تھوپ رہے ہیں یہ مر رہے ہیں سادے ہوتے انہاں تھاماتے تھے انڈسٹرائیزیشن سی پر سادے کوڑ آج ککھ بھی ہے نہیں ککھ بھی ہے نہیں سادے کوڑ روزگار کتھوں آوگا اور میں اس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو میں احمد شاہ عبدالی جو دوں آیا سی نا اور وہ کہنے نے کھا دا پیتا لاہے دا باقی احمد شاہے دا تُسھی تیار ہو جو جو آپا لڑے نا جو آپا کتھے ہو کے نا کارے کنونہ نا وروب نہ کیتا تے کہاں گے کھا دا پیتا لاہے دا باقی امبانی تے ادانی دا سرکارانوں کہنے دی اب امبانی ادانی ناچ میری بلبل کے پیسہ ملے گا کہاں کا دردان ہمارے جیسا ملے گا ٹھوکو تاریخ ٹکا کے پونجی پتی بڑے بڑے امبانی وہ فوج لے کے اونگے وکیلان دی وہ وکیلان دی فوج لے کے دو اکڑا لے کسان دینار کتا سمجھاتا کرنگے کتا کونٹریکٹ کرنگے اے مینو کوش سمجھا دے اس دیش دی نو پونجی پتی چلا رہے ہیں اس دیش کو پونجی پتی چلا رہے ہیں میں دنکیا کی چوٹ پہ کہتا ہوں کسان کو دیتے ہو تو کہتے ہو سبسیڈی اور امیروں کو پانچ لاکھ کروڑ چھوڑتے ہو دس دس لاکھ کروڑ دے کے بھگا دیتے ہو اس کو کہتے ہو انسینٹیو واہ ہو تیرے بلے ہو تیرے وہ انسینٹیو ہے اور اے اس سبسیڈی ہے دیتا کی ہے تسی ریونیوز فورگون کے نام پہ سرکار ہر سال پانچ پانچ لاکھ کروڑ ان پونجی پتیوں کو چھوڑتی ہے کسان کو کیا دیا کسان کو کچھ نہیں دیا اور میں آجے تکا کے گل کہنا چاہنا کہ جے آج اے سانو ہریانانی تپن دن دے جے آج ساڑے تے پانی دیا باچھنا مار دیا آج آکھر صاحب نے کھا دیا تے پنجاب تان جت دے تان جت دے پنجاب سادی سرکار تان جت دیا جے اے امبانی تے اڈانی اسی پنجاب چے وڑن نہ دے اسی نہیں بڑن دے رہنو اسی نہیں آؤڑن دے سادی جت تاہاں ہیں اے پنجابیت دے خلاف ہے دس ایکڑ آلے کسان نو اڈریک دینگے دو ایکڑ آلے کسان نو اے اڈریک دینگے اے وند دینگے پنجاب تک کہن دایا ہے مانس کی جات سب ہے ایک ہے پہچان بہو اسی کٹھے ہیں اسی سارے ہر کرما دے نار کٹھے ہیں اے وند دینگے پنجابیت دے بھوڑنو اے تکلا دینگے مکا دینگے میں آج ایک کو گل کہنی ہے اور میں راہل جیدہ اور کانگرس پریزیڈنٹ سونیا گاندھی جیدہ تانواد کرنا چاہنا اور کیوں تانواد کرنا چاہنا کیونکہ جڑا سنبیدان دا قنون ہے آرٹیکل ٹو ففٹی فور ٹو ففٹی فور دے تحت سونیا جی نے خدایت دیتی ہے سارے چیف منسٹرانو کہ تسی تسی انہا قنوننا دے خلاف اسیمبلی بلاو اور اتھے انہا قنوننا نو رد کر کے پنجاب دے قنون مناو اب دے قنون مناو اور کوتھو نو بڑن دے آنگے اور ایم ایس پی کسان دی کٹن دے آنگے او نیو ایم ایس پی دے آنگے ٹھوکو تاری تکاہ میں تانواد ہی ہاں میں تانواد کرنا ہاں کانگرس پریزیڈنڈ دا اور یہ بھی کہنا ہے کہ سیشن بلاو اپنے قنون مناو ہو سگتا ہے کہ پریزیڈنڈ جڑا ہے اوہ پا جی آج نہ روک آج نہ روک اور میں کہا کوڑے نو کوڑے نو اشارہ بہت ہوتا ہے باقی کہیں دے لاتا ہماری ہے پہلا بھی بڑھائی رکھا ہے اے اے جڑا قنون ہے جی ایسی اسیمبلی جو پاس کر کے پیجیا اے ساڑی جمعہ داری بھی ہے اور کسام بھی پاگدہ سوال ہے اور اے اگر اسی پریزیڈنڈ کوڑ پہ جیا اور پریزیڈنڈ نے نا بھی کرتی تا بھی ساڑی جتا ہے جو کہ سرکار ننگی ہو کے کھڑی ہو سرکار ننگی کرنی ہے اسی سرکاریہ کمیشن دی گل کرے پیجھے کچھریہ جو جاواں گے تے سرکاریہ کمیشن ایک کہندہ ہے کہ سینٹر نو آرٹیکل 249 دیتی ہے وہ کسے بھی سٹیٹ لسٹ دی گل دے ہوتے کنون بنا سکتا ہے ہسی لڑیے ہسی کوٹنگ کیچھریہ جبھی لڑیے ہار تھاں دے لڑیے انٹری تیتی چونتی ناڑ دی لڑیے اور سٹیٹ آن دے ادھکاران دی گل کریے لیکن میں کہنا کہ پیارے پنجابیوں جیسی کنیڈا و ساتا جیسی امریکہ و ساتا جیسی ودیشہ دے ویچے اپنی تاک جمائی ہوئی ہے تے تھو نو لگ دا ہے بھی پنجاب دے ویچے ہسی اپنی تاک نہیں چپاوے گے میں کہنا کہ جیسی سٹھ پرسنٹ کسانی دا کتا ہے پنجاب دے ویچے جیسی آج جیسی کسان دی توتی بول دیئے ستر پرسنٹ لوگ کسان نے پھر آرثک ادار کسے امبانی اور اڈانی دا کیوں ہوئے پنجاب دے ویچے کسان دی کیوں نہ چلے میں کہنا کہ سب تو وڈا سوال راہل جی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں شمبو بورڈر کے آگے جانے نہیں دیتے یہ ہمیں منظوری نہیں دیں گے یہ کانون واپس اگر نہیں لیتے تو سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم کیا کریں گے what should be done and what shall we do that is the big question اس تو بڑا کوئی سوال نہیں پیاسی کی کرانگے میں کہنا کہ جیسی کسان دی امیس پی تسی دودھتے دے سکتے ہوں جیسی دودھتے چکتے ہوں تو جیسی ہم آچل دی سرکار سیبتے امیس بی دے سکتے ہوں تو پھر کسان نو امیس بی کیوں نہیں دے سکتے ہوں تھوکو تاڑی پنجاب سرکار تمہیں واری لوے پنجاب سرکار حل دوے سرکاراں پیٹھ دکھاؤنوں نے نہیں ہوں دیا نہ سرکاراں دکھاوے نہیں ہوں دیا سرکاراں حل واسطے ہوں دیا سرکاراں حل دیں امیس بی دیں اور میں تھا نوی کھور گاہ لکے رہے ہیں کہ آج پنجاب سرکار سینکڑوں کروڑ روپے کی دالیں باہر سے امپورٹ کر رہی ہے آتا دال سکین کے لیے کیوں نہیں ہم ہوگا سکتے کیوں نہیں ہم اوائل سیڈز پہ امیس بی دے سکے کسان نے اگر چونہ لایا کسان نے اگر کھنگ لائی وہ بہت سینہ سی کیونکہ اسے رائس پہ امیس بی ملتی تھی وہ امیس بی لیتا تھا اس لیے وہ ہوگاتا تھا اس لیے وہ ڈائیورزیو کیشن نہیں کر سکا لیکن آج یہ موقع ہے کہ ہم اوائل سیڈ ہوگا سکتے ہیں ہم دالیں ہوگا سکتے ہیں ہم آج ایک ایسا مقام سٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو جئے اور گروہ نانک صاحب نے کہا تھا اپن ہتھی اپنا آپے ہی کاج سماریے اپن ہتھی اپنا آپے ہی کاج سماریے بولے سو نحال کسان یوں نہیں نا کوپریٹیب بنان میں کہنا کسان یوں نہیں نا کوپریٹیب بنان کٹھے ہو جئے کلے 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 نوے بند دیں گے لیکن اگر کٹھے ہو جئے کہ کوپریٹیب وہاں بنا کے کٹھے ہو کے اسی حق منگیے اپنے کہ ایک ریٹ دے ہوتے اسی فصل بیچ سکتے ہیں اور میں تو نو آج کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے گیرنٹیڈ مینیمم گیرنٹی جو فصل پہ دی تھی وہ کانگرس نے دی تھی اے ایم ایس پی کانگرس نے دی تھی اور گیرنٹیڈ سرکاری کانگرس نے دی تھی فوڈ سیکیورٹی ایک 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 ہزار اسی کروڑ دا اے بھی کانگرس نے دتا تھی راہل گاندی نے تھوکوٹ کہا کے تاری تا پھر پنجاب سرکار خوش ایم ایس پی دوے سٹوریج دوے سٹوریج دی کپیسٹی دوے اور خود اپنے پہراندے اتھے کھڑے ہو جی بسچ بھی چڑھو نا تے بسچ لکھیا ہوں دا تکا کے تھوکو سواری اپنے سمان دی آپ جو میوارا ہے تھوکو تکا کے تھوکو ہے کہ نہیں ایس کر کے پنجاب ایکتا اور کسان ایکتا اے نارا نہیں اے دشانر دیش ہے اے سادہ مارک درشن کرو اے ستفان دے وچ اے سانو چانن منارہ بن کے راہ دکھاؤ میں اپنے پرامانو ریکویسٹ کر دا کہ جڑیاں مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز نے وہ کٹھیاں ہو کے کواپریٹیو بنان اور اپنی فسل دا دھام آپ فکس کرن میں اے حق کمیٹی دے ویچ پہلے ہی سجاب دے چکے سی ایم صاحب نو ایس کر کے ایسی ایک جاگروک تریقے دی لڑائی لڑیے میں تنوا دیاں توڑا سارے ہاں دا اور اخیر دے ویچ ایک شیر دیناڑ پھر نہ کہنا صد ہوا ہے سیدھے شیر نہیں سنایا تکا آگے سنانا تنو شیر میں اپنی وانی نو برام دنا اور میں تو انو تکا آگے کہنا کہ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کہ جدو دربار وطن دے دربار چیز جانے دے نا کچھ اپنی قضا قضا ہوں دیئے موت کچھ اپنی قضا کو پہنچیں گے کچھ اپنی سزا کو پائیں گے اے کھاک نشینوں اٹھ بیٹھو اب وقت کہا آن پہنچا ہے جب دلی کے تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھا لے جائیں گے تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھا لے جائیں گے بڑھتے بھی چلو چلتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت بڑھتے ہی رہو بڑھتے ہی رہو کہ اب دیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے میں تنواد کرنا ساڑے رہنوان ساڑے رہبر راہل گاندھی جیدہ میں تنواد کرنا جکڑ سابدہ ساڑے سر پلس حریش راوت جیدہ میں تنواد کرنا سی ایم امرندر سنگھ جیدہ میں تنواد کرنا کہ تُسھی ایس شے ایس ٹیج دے ہوتے میں نے بولنے دا موقع دیتا چکڑے ہو پھٹے نپڑے ہو کلی رہا دیو توتے پاہ دیو موشے بات کھڑم کھڑے بہت بہت کانواد جی میں ہونے جاکھر صاحب نو دو منٹ تُسھی آنکے راہل جیدہ تنواد کرو او دے بار کیپٹنٹ صاحب